بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیوٹو فیملی آج پر آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں مٹن پایا بنانے کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزیدار اور ٹیس فل بن کر ریڈی ہوتے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور فورو کرنا ہے اور ویڈیو کو آپ نے پورا واش کرنا ہے کوئی خلپ بھی آپ نے سکیپ نہیں کرنا تاکہ ریسپی بنانے میں آپ کو آسانی ہو سکے اور آپ پہلی ہی بار میں پورفیکٹ ریسپی بنا کر ریڈی کریں آپ نے مٹن پایا بہت سے کھائے ہوں گے اور بہت سے ریسٹورنٹ سے بھی کھائے ہوں گے لیکن میرے سٹائل سے بنائیے میں ہنڈر پرسنٹ آپ کو کہہ سکتی ہوں کہ یہ بہت ہی پورفیکٹ اور بہت ہی ٹیس فل پایا بن کر ریڈی ہوتا ہے تو چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پہ کچھ انگریڈٹ اور سپائسز ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کروں گی باقی ریسپی ساتھ ساتھ میں میں ریڈی کرتی جاؤں گی اور آپ کو ساری جو انگریڈٹ اور سپائسز ہیں کس کس سٹیج پہ کیا کیا ایٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تو یہاں پہ میں نے دو عدد گار سائز کے ونیل لیے تھے ان کو باریک سا چوب کیا ہے چار عدد میڈیوم سائز کے ٹوماتر تھے جن کو میں نے چھلکا ریموو کر کے چوب کر لیا ہے باریک سا اور آٹھ سے دس عدد رسن کے جلوے ہیں تین عدد سبز میچے میں نے چوب کی ہیں اور ون ٹیبل سپون میں نے ادرک کی پیس پناتے رکھی ہے اور یہ چھ عدد مٹک کے پائے ہیں ان کو میں نے اچھے سے دھو کے نیڈن کلین کیا ہے اور ساتھ میں کچھ دنیا ہے اور کچھ سابت سبز میچے ہیں جو میں ایٹ کروں گی تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے پلین کو اون کر دیا ہے اوپر رکھا ہے پریشر کوپ کر اور بیچ میں میں نے ایٹ کر دیا ہے ایک کپ کوپنگ اوئل اگر آپ گھیر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ نے اپنے ٹیس کی ایرکوڑنگ کے حساب سے اس میں ایٹ کرنا ہے تو جیسے ہی اوئل ہمارا گرم ہوا ہے بیچ میں میں نے جو لار سائز کے دو اونین چوپ کیے تھے وہ ایٹ کر دیئے ہیں اب میں ان کو تھوڑا سا سودے کروں گی ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سا میں ان کو پھلاتی جاؤں گی تاں کہ یہ ایک بل ایک جیسے براؤن ہو کر ریڈے ہوں تو ہم نے ان کو ڈاک براؤن نہیں کرنا ہم نے ان کو لائٹ براؤن ہی رکھنا ہے ساتھ میں میں نے دس ادد لسن کے جوہے ہیں اس میں ایٹ کر دیئے ہیں گائز یہ میں نے مسالہ جات اس لیے ایٹ کیا ہے کہ پائے ہمارے چھے ہیں تو اس کے حساب سے اس میں مسالہ بھی زیادہ ہی ایٹ کریں گی تاں کہ اس کا شوربہ اچھے سے بن کر ریڈی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوتے ہو رہی ہیں اور ساتھ میں میں کچھ سپائسز ایٹ کر رہی ہوں ایک دالچین کا ٹکڑا ہے ایک بادیاں کا پھول ہے ایک بڑی علاچی ہے اور چار عدد سابت کالی مچے ہیں جو کہ میں نے ایٹ کر دی ہیں ان کو بھی میں مکس کر لوں گی ان کو ہم نے دارک برون نہیں کرنا ان کو ہم نے لائٹ برون ہی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لائٹ برون ہو چکے ہیں اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی پائے جو کہ میں نے اچھے سے ساف کر کے واش کر کے رکھے تھے اب ان کی میں نے اچھے سے بنائی کرنی ہے جتنا اچھے سے ان کو ہم بھون کر ریڈی کریں گے یہ پائے اتنے ہی مزہدار اور ٹیسکول بنیں گے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی ریسپی اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیک آن کے اور کے بٹن پر پر پرس کر دیجئے گا تاکہ میرا ہر آنیمارہ نوٹیفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے ان کی بھونائی ہو رہی ہے اب میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے 1 ٹی سکون سالٹ 1.5 ٹی سکون ریڈ کشمیری مرچ 1 ٹی سکون حالتی 1 ٹی سکون ریڈ کشمیری چیلی پلیکس 1 ٹی سکون زیادہ دھنیا کراشتی ہوگا 1 ٹی سکون میں نے اس میں زیرہ ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کی اچھے سیب بنائی کروں گی ساتھ میں میں نے چار ادھر میریم سائز کی ٹوارٹر ہیں جن کا چھکا رمود کر کے میں نے بارک سا چوب کیا تھا وہ ایڈ کر دیا ہے ساتھ میں میں نے تین ادھر سبز مرچیں جو کہ میں نے چوب کر کے رکھی تھی وہ بھی میں نے بیچ میں ایڈ کر دی ہے اب تھوڑا سے اس میں میں پانی ایڈ کروں گی اور ان کی کروں گی اچھے سے بھونائی تانکہ جو ٹوماتر ہے اس میں اچھے سے میلڈ ہوں اور یہ پائی ہمارے اچھے سے بھون کر ریڈی ہوں تو گائس سارا جو کام ہیں ان کی بھونائی کا ہی ہے اور ساتھ میں میں نے 1 ٹی بل سپون اس میں ادھرک کی پیسٹ ایڈ کر دی ہے جتنی ہم ان پائیوں کی بھونائی کریں گے یہ اتنی ہی تیز سکون بن کر ریڈی ہوں گے آپ نے بہت سے طریقوں سے پائی بنا کر کھائیں گے لیکن میری ریسپی کو ضرور فولو پہ جی گا اس طریقے سے بنائیے گا آپ یقین جانیں یہ اتنے مزیدار سے اور ٹیس فول بنتے ہیں کہ جو ایک بار کھائے گا وہ کھانے سے ہاتھ میں ہی روپ پائے گا تو یہاں پہ میں ان کی اچھے سے بنائی کرتی جا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر ہمارے اچھے سے میلڈ ہو چکے ہیں تو یہاں پہ اور موسٹ ہمارے جو پائے ہیں یہ اچھے سکتے ہیں سے بھون چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں نے اس میں چار ٹیبل سپون جتنا دہیں ایٹ کر دیا ہے اور دہیں میں نے اچھے سے بیٹ کر کے اس میں ایٹ کیا ہے اور دہیں آپ نے فریش لینا ہے بلائی والا دہیں اس میں ایٹ نہیں کرنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے بھون رہے ہیں اب میں نے 1 ٹی سپون اس میں کالی مشکہ پاورڈر ایٹ کیا ہے 1 ٹی سپون گھرم سالہ پاورڈر میں نے ایٹ کر دیا ہے تو گائس ان کو میں گھر کے مسالہ جاز سے ریڈ کر رہی ہوں اور یہ گھر کے مسالہ جاز سے اتنے مزیدار سے یہ پائے بن کر ریڈ ہوتے ہیں چاہے آپ مٹن کے پائے بنائیں چاہے آپ بیٹ کے بنائیں اس ریسپی کو ضرور فالو کیجئے گا اس طریقے سے آپ بنا کر دیکھیں یہ بہت ہی ٹی سپون بن کر ریڈی ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے پائے اچھے سے بھون چکے ہیں تو گائس میں ان کو ککر میں بنا رہی ہوں تو اگر آپ چاہے تو آپ ان کو پتیلے میں لو فلم پہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں زیادہ ہائن ویسٹ نہیں کروں گی میں ان کو پریشر میں بناؤں گی تاکہ یہ قوک سے بن کر ریڈی ہوں تو اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پانی تو پانی میں نے دھائی سے تین لیٹر اس میں ایڈ کیا ہے کیونکہ میں نے ان کو چاریس منٹ کے لیے پریشر پیل پکانا ہے تاکہ یہ اچھے سے گل کر ریڈی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دھائی سے تین لیٹر پانی ان میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اوپر ان کا ڈکھل لگا کے پریشر لگا دوں گی تو پریشر جو ہے میں نے لو فلم پہ لگانا ہے تاکہ یہ پائے ہماری اچھے سے گل کر ریڈی ہوں اور ایک دب سے سوفٹ ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چاریس منٹ کے لیے میں نے پریشر لگایا تھا چاریس منٹ کے بعد میں نے پریشر کو کھول دیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری یمی یمی سے تیسٹ فل سے اور مزیدار سے مرن پائے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے اچھے سے گل کر ریڈی ہوئے ہیں میں لائٹ کے مدد سے آپ کو ان کو چیک کر کے بھی بتاتی ہوں آپ دیکھ لیں یہ کتنے سوفٹ اور ایک دم سے یہ گل کر ریڈی ہوئے ہیں اور بہت ہی مزیدار سے بنے ہیں اگر ریسپی اچھی لگے تو پیارے پیارے کومنٹ اپنی بہنہ پر ضرور کیجئے گا آپ کی پیارے پیارے کومنٹ مجھے موٹیویٹ کرتی ہے اور میں کوشش کرتی ہوں آپ سے اچھے سے اچھی ریسپی شیئر کروں اور اچھے سے اچھا کونٹنٹ بناوں تو یہاں پہ میں نے سبز میچ اور سبز دنیا گھرمش کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ان کی فائنل لک بھی آپ کو دکھا رہی ہوں اب میں فلیم کو اوف کر دوں گی اور ان کو ریش آٹ کر کے بھی آپ کو دکھاؤں گی تو یہاں پہ میں نے ایک پیارا سا باول دیا ہے اب میں اس میں ریش آٹ کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے مزیدار سے بن کر ریڈی ہوئے ہیں تو گائس جو شوربہ ہے آپ نے اپنی ٹیسٹ کی ایکوڑنگ کے حساب سے بنانا ہے آپ نے پتلا رکھنا ہے یا اس کو تھوڑا تھک کرنا ہے لیکن میں نے جو پائی ریڈی کیے ہیں یہ ایک پورفیکٹ ریسپی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ ریڈی ہوئے ہیں اور ان کا شوربہ بھی بہت اچھے سے بن کر ریڈی ہوا ہے آپ ان کو نان کے ساتھ پرانکے کے ساتھ گھر کی دیسی روٹی کے ساتھ آپ ان کو ضرور انجوائے کریں یہ بہت مزیدار سے بنتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو ضرور پساند آئی ہوگی تو بہت ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظوان میں رکھیں تو اپنی بہنہ کو دیں اجازت اللہ حافظ مزید کرتی موسیقی موسیقی